اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیر توافت ہوں گے اب آئیے ہم آج کی اہم خبریں جو کہ راشتریا سہارا روز نامیش آیا ہوئی ہیں انہیں سنیں نئی دہلی بیرون ملک میں کوویڈ انفیکشن کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر ملک میں کورونا وبا سے نمٹنے کی تیاریوں کو جانچنے کے لیے منگل کو جنہی سطح پر مارک ڈریل کی گئی مرکزی سہر اور خاندانی بہبوت کے وزیر منسک مانڈویا مارک ڈریل کو دیکھنے کے لیے نئی دہلی کے سفتر جنگ آسپتال پہنچے انہوں نے تمام تیاریوں کے ہموار کام کرنے کو دیکھا اور ضروری ہدایت دیں انہوں نے کہا کہ کوویڈ سے نپٹنے کے لیے آلات عودیات اور انسانی وسائل کے ساتھ تیجار رہنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ وابا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوویڈ کے میاں رات پر عمل کیا جائے اور گمراہ کن معلومات سے گریس کیا جائے کوویڈ مارک ڈریل کا مقصد ماضی کے تجربے کی بنیاد پر وابا سے نپٹنے کی تیاریوں کو جانچنا ہے یہ مارک ڈریل ملک بھر میں زلہ سطح پر کی گئی اس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ کوویڈ سے نپٹنے کے لیے خصوصی کوویڈ اسپتال بستر عودیات آکسیجن کی دستیابی اور فراہمی وینٹی لیٹرز اور ایمبولنس ہموار حالت میں ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے کوویڈ انیس گریڈ مارک ڈریل کے بارے میں جاری کردہ ہدایات کے مطابق یہ پورا عمل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ پولیس افسر اور سہت کے افسران کی جسمانی مضبوطی میں کیا گیا اس کے تحت طبی مانیا آکسیجن کی دستیابی اور فراہمی نیز متعلق آرات کو خاص طور پر جانچنا جانچا گیا قبل ازیم کل دیر شام مسٹر مانڈویا نے طبی برادری سے کوویڈ سے نپٹنے میں مدد کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ بائی امراض کے بارے میں غلط فہمی ہو اور غلط معلومات کو دور کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کوویڈ کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں اور غلط معلومات کو دور کیا جانا چاہیے مرکزی وزیر نے کہا کہ چوکرنا رہنا کوویڈ کے اصولوں پر عمل کرنا اور غیر تصدیق شدہ معلومات سے دور رہنا ضروری ہے